نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تو لیڈرشپ رول کیا ہے جہاں پر اس نے نگران بنایا گیا لیڈر بنایا گیا اس نے ان کی جواب دہی کرنی ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وہ دعا جو اپنے گھر والوں کے لیے ربنا حبلنا من ازواجینا وزریاتینا قررت آئینم وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے اور ہماری ازواج اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یعنی لیڈرشپ رول پلے کرنے کے لیے دعا کیا ہے کہ یا اللہ جس گلے کا آپ مجھے گلہ بان بنا رہے ہیں وہ سارے متقی ہو جائیں کہ میں فاجروں پر نگران نہ بنوں کافروں پر نگران نہ بنوں متقیوں پر نگران بنوں تو انبیاء نے بھی گلہ بانے کی اور دعوت اللہ کا کام گلہ بانی کا کام ہے کل لکم رائن ہر ایک تم میں سے چرواہا ہے ہر ایک سوچیں مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے بیوی اپنے شور کے مال اور بچوں پر نگران ہے عورت اسے اس بارے میں سوال کیا جائے گا اور سوچیں اگر ایک گھر میں غلام ہے تو وہ اپنے مالک کے مال پر نگران ہے وہ بھی لیڈر ہے اس کی کسٹڈی میں بھی جو کچھ ہے اس کے بارے میں اسے جواب دہی کرنی ہے کل لکم رائن اپشنل نہیں ہے کل لکم تم سب کوئی اپشن نہیں نو ایکسیپشنل کیس ایوری ون ایوری ون is a leader ہر کسی کو لیڈرشپ رول پلے کرنا ہے ہر کسی کو دعوت اللہ کا کام کرنا ہے وہ جہاں بھی ہو جتنا اللہ تعالیٰ موقع دیتے پوری حیات میں اب دعوت اللہ کا کام کرتے ہوئے دعی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بولاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان دلواتا ہے وہ زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے جب دعیٰ اللہ یہ کام کرتا ہے اگر کسی کے قلب کے اندر اب یہ سپورٹ ہے نا اب کسی کے دل کے اندر نیکی خیر کو کال مل گئی یعنی لوجک جو ہے وہ ایسی ہوئی کہ ایک حامنی ہو گئی وہ اندر سے خیر اُبھر آئی تھوڑی بھی اُبھر سکتی ہے اگر کسی نے اس طریقے سے کال دی ہے کہ اندر سے خیر اُبھر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص نیکی کے راستے پر آ سکتا ہے دیکھیں یہ قلب کی زمین سے جو چیز نکالی ہے وہ کیا ہے چھوٹی سی کامپل ایمان کی کامپل ہے نا اب جو بیج اُگا ہے ایمان کا بیج اُگاوں کی صلاحیت تو تھی نا تھوڑی یا زیادہ اب اگر وہ اُگا ہے تو اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑنا کہ ایک مرتبہ کسی کو کوئی بات بتائی اس کے بعد بھول کر بھی کبھی سوچا نہیں کہ اس کو دوسری دفعہ پھر کال دینی ہے پھر اسے رب کی طرف بلانا ہے اگر کسی کے دل سے کامپل پھوٹی ہے تو کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رائیتی اب اس کی نگھبانی کرنا اس کا کام ہے جس نے کال دی ہے کیونکہ اللہ فاق نے تو سوال کرنا ہے اور یہ فریضہ ہے جو اس نے عدا کیا کرنا بھی ضرور ہے نگرانی کرنی ہے نگرانی کیسے کرے گا ایک دائی اس کو اللہ تعالی کی ذات پر یقین دلانے کے لیے اور زیادہ دلائل کی غزہ دے گا سمجھائے گا اور رب کے سامنے اکاؤنٹیبلیٹی کے احساس اور اس کے یقین تک اسے لے کر آئے گا پہلی بات تو رب کی ذات پر یقین ہے نا اور اس یقین کے ساتھ سارے یقین کے ایمان کے سسلے جھڑے ہوئے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے آگے جواب دے ہو آپ اپنے زندگی کے ہر پہلو کا جواب دینا آپ کیا سوچتے ہو کیا دیکھتے ہو کیا کھاتے ہو کیا سنتے ہو کیا بولتے ہو کیا کرتے ہو ہر چیز کا جواب دینا اب یہ جو یقین ہے نا کہ میں اللہ کے آگے جواب دے ہوں بندے کو ایک اور دنیا میں لے آتا ہے وہ رہتا اسی دنیا میں ہے لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر بار اس کے اندر سے وہی خیروں بھرتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ آپ نگرانی میں ہو آپ کو دیکھا جا رہا ہے جو دیکھا جا رہا ہے اس کا حساب ہونا ہے یہ ہے دعوت اللہ دعوت اللہ کی اثرات جو قلب کی زمین پر مرتب ہوتے ہیں اگر کوئی دعوت کے عمل میں جس کو وہ دعوت دیتا ہے مدھو کو ایسی پوزیشن پر لے آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دے سمجھنے لگے اور زندگی کے ہر لمحے میں اکاؤنٹیویلٹی کا احساس اس سے گم نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دعوت کے عمل میں ایک شخص کو اپنے برابر کھڑا کر لیا اب وہ بھی دعی اللہ بن سکتا ہے اب وہ بھی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا سکتا ہے تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دعی اللہ ایک کاشتکار ہے وہ نیکیاں بھوتا ہے نا اندر کال دیتا ہے لیکن عجیب بات ہے جس وقت وہ کوئی نیکی بھونا چاہتا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ باہر سے کال دینے والے شیعتین اور انسان ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی کال دیتے ہیں جب وہ برائی کی کال دیتے ہیں تو اندر سے برائی اُبر سکتی ہے اب کالز تو جا رہی ہیں نا اندر اور میڈیا اور سوشل میڈیا وار میں ہر چیز اندر جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کا آج یہ حال ہو گیا تین سیکنڈ سے زیادہ کیا ہی فوکس نہیں کر پاتے کیونکہ ہر تین سیکنڈ کے اندر اندر اس کے سامنے کوئی نہ کوئی پوسٹ آ جاتی ہے تو جہاں تری سیکنڈ بھی کسی کا فوکس ایک چیز پر نہ رہ سکتا ہو کتنی مشکت ہو گئی دائی اللہ کے لیے کہ وہ فوکس اف اٹینشن بدل دے ابلیس کی دعوت شیعتین کی دعوت شر کی دعوت کے لیے کتنا بڑا ٹول بن گیا نا سوشل میڈیا تری سیکنڈ میں آپ کے بس کتنا ٹائم ہے کہ آپ کسی کو خیر کی دعوت دے سکو کتنا کم ٹائم رہ گیا نا یعنی تری سیکنڈ کا گیپ آئے گا تو آپ نے وہ گیپ بھی تلاش کرنا ہے اس گیپ میں بھی کسی کے پاس کچھ نہ کچھ بھیجیں کسی نہ کسی طرح سے اس کی اٹینشن کو کیپچر کر لیں بہت مشکل ہو گیا نا گھروں میں گھر سے باہر کیونکہ ہر وقت انگوٹھے بیزی ہیں انگلیاں بیزی ہیں ہاں یہ پورے گواہ تو بنیں گی لیکن اب دیکھیں کہ برائی کی کال دینے والے ابلیس اور اس کے ایجنٹس نے برائی کے مشن کو پھیلانے کا حق ادا کر دیا محنت کیے ہیں انہوں نے اس قدر شدید محنت کیے کہ آج چھے عرب انسانوں میں سے اکثر کا برین ان کے کنٹرول میں ویسا ہی سوچتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں جبر ہے انسانیت پر جانے اس کا کیا حل نکلے گا اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے لیکن تھری سیکنڈ میں بھی کوئی مارجن ملتا ہے تو کسی کو دعوت دی جا سکتے ہیں اور ریلی میں حیرزدہ بھی ہوتی ہوں کہ ابھی بھی اتنی سعید روائیں باقی ہیں کہ جو اس وار میں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی کال چاہے کوئی ڈائریکلی دے چاہے کوئی کسی یعنی پوسٹ کے توسط سے دے یا سوشل میڈیا کے توسط سے یا میڈیا کے توسط سے یا ریٹن میٹیریل کے توسط سے تو آپ دیکھئے کہ ابھی بھی اگر کوئی کال قبول کر رہا ہے تو مبارک ہو کہ جہاں انسانوں کے پاس اب صرف تھری سیکنڈ میں کچھ ایک آدھا سیکنڈ ہے جہاں وہ کال دے سکتے ہیں تو میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سیکنڈ سے فائدہ اٹھائیں سیکنڈ سے مایکرو سیکنڈ سے تو کتنا تیز ہونے کی ضرورت ہے کتنا زیادہ تیز ہونے کی کتنا تیز بھاگنے کی ضرورت ہے کیسے کوئی کر سکتا ہے وہ جو اللہ کی ذات پر بلیو رکھتا ہے جو دائی الاللہ ہے جب تک کہ وہ دشمن کو دشمن کے احتیار سے نہیں مارتا میں تو جب کبھی امیجن کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے شیطانی پنجے ہیں جو ہر ایک کے برین پر گڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک غلام ہو گیا نا آزاد دنیا میں دل غلام ہے آزاد دنیا میں لوگوں کے ذہن غلام ہے آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابلیس کے پنجے سے اور اس کے ایجنٹس کے پنجے سے انسانوں کو چھڑانا ہے اور ان کا رخ ان کے رب کی طرف کرنا ہے انشاءاللہ اس دنیا میں اللہ پاک نے جو سپورٹ سسٹم بنایا ہے اس میں اندر کے میدان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا بھلائی برائی کی پہچان فجور اور تقوی کی پہچان فطری طور پر ہر انسان کے اندر ہے اور اقل بھی اللہ پاک نے عطا کر دی باہر کا جو سپورٹ سسٹم ہے انبیاء اور کتابیں اور آخری کتاب قرآن اور سنت آپ اس میں دو کردار ادا کر سکتے ہیں کال دینے والے بن جائیں انبیاء کے پیچھے پیچھے مبلغ بلغو انی ولو آیا کا حکم مانتے ہوئے اور دوسرا کام کیا ہے وہ جو قرآن ہے جو اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرہ بندے کے ہاتھ میں اس رسی کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ہاتھ میں پکڑانے کے لیے آپ افرٹ کر لیں میں اس کو یوں امیجن کرتی ہوں جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کرنٹ آ جاتا ہے آپ نے کبھی تجربہ کیا کسی چیز کے اندر کرنٹ آتا ہے مائک میں بھی آ جاتا ہے sometimes sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فریج جو ہے وہ ارث ہو جاتی ہے sometimes ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ چیز یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایسا کرنٹ آتا ہے کہ آپ اگر ہاتھ لگائیں تو وہ سارا آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے میں اس مثال کو ضرور آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گے وہ کرنٹ جو ہر ایک کے بدن میں اب دوڑتا ہے باطل کی تعلیمات کی بچہ سے ابلیس نے جو حلق کر دینے والی تباہ کر دینے والی بجلیاں انسانوں کے اندر بھر دی ہیں ان کو اس سے بچانے کے لیے دائی اللہ اگر ڈائریکلی ان کو چھو لیتا ہے تو کرنٹ اس کے اندر بھی آتا ہے محل سے متاثر ہوتا ہے نا میں بھی تو گردالوت فضاؤں میں رہتا ہوں میرا بھی تو دامن مہلا ہو سکتا اثرات آتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر صحبت اختیار کرے ایسے لوگوں کی تو آپ بھی نہیں بچیں گے اور اگر بات نہ پہنچائی تب بھی نہیں بچیں گے اب یہ تو لائف سیونگ کا کام ہے نا آپ نے زندگی بچانی ہے اور زندگی نہیں بچے گی یقین رکھے گا اگر آپ کو اس بات پر یقین ہوا نا کہ اگر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف روخ نہ کیا تو یاگ میں جل جائیں گے یاگ ابلیس نے اس کے ایجنٹس اندر بھڑکا دی ہے وہ بچے بھی ہیں وہ جوان بھی ہیں وہ بھوڑے بھی ہیں وہ مرد بھی ہیں وہ عورتیں بھی ہیں اگر آپ آگے بڑھ کے انہیں نہیں بچائیں گے تو وہ بچ نہیں پائیں گے جانتے ہیں جیسے آپ جہاز پر بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو انفرمیشن دی جاتی کہ آپ ایک کام کریں سب سے پہلے کہ جہاز پر بیٹھتے ہیں سیٹ بیلٹ لگا لیں سیٹ بیلٹ لگانے کا طریقہ کار بھی بتایا جاتا ہے مجھے سیٹ بیلٹ ہمیشہ دعوت اللہ کی طرح محسوس ہوتی ہے کہ چلو کم از کم یعنی اگر کوئی ہچکولہ آیا جہاز کو کوئی جھٹکا لگا تو سیٹ بیلٹ بچا لے کی دردر لڑکتے پھرنے کی بجائے لوگ اپنی جگہوں پہ جمع رہیں گے قائم رہیں گے اور مجھے وہ جو سیٹ کے نیچے رکھی بیلٹ وہ جو جاکٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہوا بھر کے یعنی اگر پہن کے اس کے اندر ہوا بھر لی جائے اور جہاز جو ہے اس کو خطرہ لاکو اور پانی میں اترنا پڑے تو لائف سیونگ جاکٹ کی وجہ سے بچاؤ کا سامان پیدا ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لائف سیونگ جو جاکٹ ہے نا دراصل وہ اللہ کے کلام کی تعلیم ہے آپ وہ جاکٹ کسی کو پہنا کے اس کے جاکٹ کے اندر اگر ہوا بھریں گے تعلیم دیتے رہیں گے اب وہ شخص اس سمندر میں چلا جائے جہاں پر ہر طرف برائی ہے تو وہ جاکٹ اس کو بچا لے گی اور وہ جو کرنٹ اس کے اندر آیا ہوا ہے نا یہ اس کرنٹ کو نیٹرلائز کر دے گی تعلیم علم اب آپ نے اس کے لیے ایک زندگی بچانے والی ایسی چیز اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے جس کی وجہ سے اندر کا کرنٹ بھی نیٹرلائز ہو گیا اور دوسری طرف کیا ہے اب اس کی وجہ سے اسے اس سمندر میں تیرنا پڑے نا تو اس کے لیے وہ بھی آسانی ہو جاتی ہے اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت یاد آتی ہے آپ نے فرمایا احکم سفینہ اپنی کشتی مضبوط باندھ لو فَإِنَّ الْبَحْرَ أَمِيقِ بے شک سمندر بہت گہرا ہے ہاں یہ دنیا کا سمندر ہے اور اس پر چلنے والی کشتی نیک آمال کی ہے اور یہ نیک آمال تب ہوتے ہیں جب لائف سیونگ کے لیے قرآن کی جیکٹ پہن رکھی ہو تو آپ نے جو کام کرنا ہے ایک طرف اللہ کی طرف کال دینی ہے اور دوسری طرف لوگوں کی جان بچانے کے لیے انہیں قرآن کی خلط پہنانے کے لیے تیار کرنا ہے آپ زندگیاں بچانے کے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو آپ ایسے افراد کا انتخاب ضرور کریں جو آگے زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے دیکھیں ہر پروسس کسی خاص طریقے سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر ابتداء میں اب دیکھیں ابتداء میں آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ای سی جی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے ان کے ہارٹ کی مسنگز بہت آتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا یعنی کیا وہ اپنی جان بچائے گا ابھی تو اسے خود بہت میڈیسن کھانے کی ضرورت ہے اس کا دلی خراب ہے اس کا دل خطرے میں ہے بیمار ہے تو آپ اگر ہارٹ پیشنٹس کو پہلے نمبر پر دعوت دیں گے دعوت تو ضرور دیں لیکن ہارٹ پیشنٹس یوں ہے وہ پہاڑ کی چڑھائی نہیں چڑھ سکتے تو آپ ایسے افراد کے انتخاب کریں جو مشکل راستہ اختیار کر سکتے ہیں اوپر کی چڑھائی چڑھ سکیں انٹیلیکچنز پر کام کریں ذہین لوگوں پر تعلیم یافتہ افراد پر کام کریں جو بہتر انداز سے اس چڑھائی پر چڑھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا کے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ سکیں تو یہ مشکل گھاٹی تو ہے اس مشکل گھاٹی کو عبور کرنا تب ممکن ہے جب آپ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیں اور جانتے ہیں اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک آپ مال اللہ کے راستے میں نہ نکالیں اور انسانوں پر رحم نہ کھائیں کیا آپ جانتے ہیں مشکل گھاٹی کونسی ہے کسی گردن کو چھڑانا ریلی مجھے تو یوں لگتا ہے ساری گردنیں آج غلام ہیں نا آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ سب کے برین کیپچر ہیں تو جتنے برین کیپچرڈ ہیں ان کو آپ آزاد کروانا چاہیں گے تو اس ایفرٹ میں ظاہر ہے مال بھی لگے گا فکورا قابا میں تو جب آپ اس کے لئے مال لگائیں گے او ات آمن یا کھانا کھلانے میں کسی خاک نشین کو کسی فاقے کے دن تب آپ کے لئے زیادہ ممکن ہوگا آپ جب انسانوں کے ہمدرد بن جائیں گے آپ کے دل کے اندر انسانوں کو بچانے کا درد پیدا ہو گیا نا تو آپ کے لئے بچانا مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ تو یہ سفر ہے اور ہمیں ہم سفروں کی تلاش ہے اور یہ سفر وصول اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے نا یہ اللہ کا راستہ ہے راستہ چلنے والا مسافر ہے اور سارے انبیاء نے جب کال دی تو انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو جنت میں جانے کے خواہش مند ہو اور اللہ پاک نے بھی کال دی ہوئی ہے وانٹڈ فر جنہ جنت میں جانے والے افراد کی خصوصیت ہے نا کہ وہ انسانوں پر رحم کھاتے ہیں اور انہیں انسانوں کی غلامی سے یا کسی بھی چیز کی غلامی سے آزاد کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں میں آج اس پر غور کرتی ہوں نا تو مجھے یہ بات بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اللہ کی عبادت کرو صرف اللہ کے غلام بنو اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جیسا ٹائم آپ نے رب کو دینا ہے جتنی توجہ آپ نے رب کی طرف کرنی ہے جتنا زیادہ اس سے محبت رکھنی ہے جتنا زیادہ اس کا خوف کھانا ہے کسی اور کا نہیں کھائیں گے تو اللہ کی جنت کی طرف جانے والوں کے یہ بنیادی خصوصیات کہ وہ انسانوں پر مہربان ہوتے ہیں انسانوں کو رب کے راستے پر چلانے کے لئے تڑپ رکھتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ہماری بجا تو ممکن نہیں ہے دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اپنے دعا کی قبولیت کے لئے اپنے رب سے تعلق کے لئے اب سوچیں دعا کس کی قبول ہوتی ہے جو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے رب اس کے قریب ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكْ عَيْبَ دِيَنِّ فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَ تَدَّعِي اِذَا دَعَنِي میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اسے قبول کرتا ہوں اس لئے انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں لیکن یہ ایک ایسی پکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک پکار کی مثال دی ہے کہ کوئی شخص ہے جو غبار آلوت لباس پہنے پراغندہ بالوں کے ساتھ دور کا سفر کرتا ہے آپ لوگ بھی تو دور کا سفر کر کے آئے ہیں وہ قریب بھی ہو تو بہرحال سفر تو ہے نا کوئی انسان دور کا سفر کر کے آتا ہے اس حال میں کہ اس کا لباس غبار آلوت ہے گندہ ہے نا اور اس کے بال پراغندہ ہے وہ آتا ہے اور آکے کہتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب اس کی پکار کہاں سے سنی جائے کہ اس کا گوشت پوست جس مال سے پروان چڑھا ہے وہ حرام کا ہے اور اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام کے ہیں اور اس نے جو کھانا کھایا وہ حرام کا ہے کیسے اس کی دعا قبول کر لی جائے پاکیزہ عمل پاکیزہ غزہ کے بغیر نہیں تو کتنا زیادہ انسان کو ہر پہلو پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ دعوت اللہ کا کام ہے اور اس کا مقصد یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کروا دیں اللہ کی پہچان کروا دیں اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبے سے آگاہ کر دیں کہ اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بتایا کہ میں نے یہ جہان کیوں بنایا یہ سورج یہ چاند یہ ستارے زمین پر جو کچھ پیدا کیا کس کے لیے مسخر کیا تخلیقی منصوبہ ہے نا کسی مقصد کے لیے پھر اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیا اس میں زندگی بھی ہے سارا کچھ بنانے کے بعد اللہ نے وہ زندگی پیدا کر دی جس کے لیے سپورٹ سسٹم کی ضرورت تھی لیکن پھر اس نے موت کو بھی پیدا کر دیا کہ صدای سپورٹ سسٹم کامیاب نہیں ہوگا سپورٹ سسٹم چلتا رہے گا لیکن کچھ اور لوگوں کے لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملا اس نے موت اور زندگی کو فیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھی عمل کرنے والا یہ وہ بات ہے جو دائی اللہ کو سمجھانی ہے کہ اللہ پاک کا تخلیقی منصوبہ کیا کہ سب لوگ احسن عمل کرنے کے قابل ہو جائیں تو کب قابل ہوں گے جب وہ جس کے لیے عمل کرنا ہے نا جس کے حکم کو ماننا ہے اس کو پہچان جائیں اس کے بغیر وہ احسن عمل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کو واضح کیا جائیں کہ وہ خالق ہے اور میں مخلوق وہ رازق ہے اور ہم مرزوق وہ مالک ہے اور ہم مملوق وہ رحم کرتا ہے اور ہمیں رحم کی ضرورت ہے وہ رزق دیتا ہے اور ہمیں رزق کی ضرورت ہے ہم محتاج ہیں وہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں یہ ہمارا اور اُس کا تعلق وہ دیتار ہم لیتے ہیں ہم محتاج ہیں اور اسے کسی کی ضرورت نہیں دائی اللہ کو یہ تعلق ہے جو مدعو پر واضح کرنا ہے یہ دعوت اللہ کا کام ہے یہ کام ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے جس پر یقین کرنا ہے اور اس یقین کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے انشاءاللہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب ٹیلیفون اپنا موائل جو ہے وہ اس یعنی چینج کرتے تھے تو انہیں سارا ڈیٹا ٹرانسفر کرنا بڑھتا تھا اور اس میں بہت یعنی جتنا کسی کا ہیوی ڈیٹا ہے اس میں بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی چیز ویسٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بہت سارا وقت اس کے اوپر لگ جاتا تھا آئی فون ایٹ آیا تو اس کی ضرورت ختم ہو گئی صرف پہلے فون کے قریب کر دیں وہ خود ہی ڈیٹا اٹھا لے گا تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں دائی اللہ ایسا ہو جائے کہ اس کے ساتھ رہنے والے متاثر ہو جائیں دن رات ساتھ رہیں اور اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں پر بھی اثر پڑے ہاں یہ سچ ہے غالب ندیمِ دوست سے آتی ہے بوِ دوست یعنی جو اللہ کا ولی ہے نا جو اللہ کا دوست ہے اس سے اللہ کی خوشبو آتی ہے اللہ کی پہچان ہوتی ہے وہ بات کچھ نہیں بولتا تو اس کے عمل سے اردگت والے بہت کچھ اثر قبول کر لیتے ہیں تو اپنا کردار بہتر بنانا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اثر قبول کرتے جائیں اثرات ہوتے ہیں نا جیسے آپ دیکھیں کسی پہ اتنا اثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس نے دیکھتے ہی کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اتنا اچھا انسان ہے اور انسانوں کے اثرات تو بہرحال مرتب ہوتے اسی وجہ سے صحابہ کرام کی اہمیت کہ وہ ساتھ رہنے والے تھے انہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی عمال کو دیکھا اور آپ کی زندگی کو اپنے حفظے میں محفوظ کیا اور اپنے عمل میں لے آئے تو اللہ پاک ہم سے بھی تو یہی چاہتے ہیں پوری دنیا کے لیے یہی کچھ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بِلَا شُبَى يَقِينًا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو اس کو لفظوں میں پڑھیں اس کو سنیں اپنے اندر اتاریں دیلی اس دنیا میں بچہ توسی کی ہے جو اپنے آپ کو زیادہ اسی محول میں رکھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اب جب سیکھ رہے ہیں تب بھی اسی محول میں اب سکھا رہے ہیں ساری حیات میں تب بھی اسی محول میں تو آپ کا اصل کم کیا ہے قرآن سیکھنا اسے عمل میں لانا اور قرآن سیکھانا قرآن سمجھانا اور اس کو عمل میں لانے کے لیے راستے کو ہموار کرنا رکافٹیں دور کرنا تو رکافٹیں دور کرنے والا مزقی ہے نا مربی ہے تو کوئی دوسرے کی تربیت تب کر سکتا ہے جب اپنے اندر نیکی کو پرورش پروان جڑھا سکے جب وہ اپنے لیے یہ کام کر لیتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی کرنا ممکن ہو جاتا ہے الحمدللہ پھر آپ یہ دیکھئے کہ دائی اللہ نے یہ بتانا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے بشیر اور نظیر کا کردار اللہ تعالیٰ نیکیوں پر کیا حجر دینے والا ہے بشیر اور نظیر کا کرداری یہی ہے کہ اس نے بتانا ہے کہ ایسے عمل کرو گے تو یہ انجام ہے نیک عمل کرو گے تو یہ جنت تک کیسے لے جائے گا اور برا عمل کرو گے تو جہنم تک کیسے پہنچا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نظیر بن کے آئے نا اور ساری انسانیت کے لیے وَدَاِيًا إِلَّا لَهِ بِعِذْنِهِ اور اللہ کے ازن سے اس کی طرف بلانے والا یعنی بشارتیں اور دراؤے تو ہر وقت جاری رہیں گے لیکن اللہ کی طرف بلانے والا وَسِرَا جَمُنِیرَا اور روشن چراب روشنی کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اللہ کی پہچان اللہ کی ذات کا یقین جس کو آپ زبان سے نبی کہیں تو دوسروں تک روشنی پہنچ دی ہاں اگر دل کے اندر روشنی آئی ہے اور دل شفاف نہیں ہے کیونکہ آپ بدگمان ہوتے ہیں آپ حسد کرتے ہیں آپ اپنے دل میں کینہ پالتے ہیں بغض رکھتے ہیں تو اب دل کی جو آؤٹر لیئر ہے نا قلب کی جو اصل قلب ہے جس کے اندر یعنی وہ سب کچھ موجود ہے اللہ کی روشنی ہے اس کی وجہ سے وہ روشنی باہر نہیں جا سکتی پھر وہ دعوت نہیں دے سکتا آپ لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دعوت نہیں دے سکتے دراصل ان کا قلب جو ہے وہ بہت شدت کی تکلیف میں ہے شفاف نہیں ہے نا تو اپنے دل کو شفاف رکھنا بہت ضروری اور اپنے قلب کو برائیوں سے بچانا اور فساد سے بچانا بہت ضروری کچھ عمال ہیں جو دل کے عمال ہیں جن کے لئے ساری زندگی افٹ کرنی ہے اور کچھ برے عمال ہیں جس کی وجہ سے قلب ہمیشہ سیاہ ہوتا ہے فساد پیدا ہو جاتا ہے نا سوچ میں انتشار ہا جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت اللہ کے کام کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو موقع دے دے اور ہمارے دلوں کے اندر وہ تڑپ پیدا کر دے جس کی وجہ سے ہم یہ کام تا حیات جاری رکھ سکیں اور اس کے راستے میں آنے والی ساری رکافتوں کو وہ دور کر دے کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر لیجے جی جی بتائیے جی ماں کا کام تو بہت بڑے گلہ بان کا کام آپ اس کے لئے ہمیشہ ایک چروہے کو ذہن میں رکھیں چروہہ جو ہے وہ سارا وقت یعنی بکریوں کو تھام کرنی بیٹھتا بکریوں دور دور بھی نکل جاتی ہیں لیکن اس کی نظر سے اوچھل نہیں ہوتی جہاں بکری ادھر ادھر پھیلنے لگے جانے لگے اسے خطرہ ہو جیسے کسی اجنبی کے کھیت میں گھسنا چاہیں تو کیا کرتا ہے کہ نہیں بھئی ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں آپ کا راستہ کوئی اور ہے ہمیں پہنچنا کسی اور جگہ پر ہے تو بچوں کے اوپر بہت وقت لگانے کی ضرورت ہے اسی لیے الگ الگ اپنے بچوں پر محنت کرنے کی بجائے ان کے لیے ایسا محول فرام کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں ان کے ایج گروپ کے لیے ملکہ ریفرٹس کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے وہ چیزیں سمجھیں سیکھیں محول میں رہ کے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں رزق کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی وقت دیں اس کے لیے کچھ اور لوگ مددگار ہوں گے تو بہت سارا وقت مل جاتا ہے الحمدللہ لیکن بہرحال وہ ماں جو مسلسل موبائل پہ رہتی ہے زیادہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے رہ سکتی ہے وہ اللہ کا کام کرنے کے لیے لیکن وہ غافل نہیں ہوگی اپنی اولاد سے وہ اس کی نظروں میں ضرور رہیں اپنے کاموں کو اسی لحاظ سے ترتیب دیں سبحانک اللہم و بہمدیکا نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب الي ہ波 bargaining اسٹغفروک و نتوب الي اسٹغفروک و نتوب الي اسٹغفروک و نتوب الي اسٹغفروک و نتوب الي